ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ القارعہ کی تلاوت کی ہے تیس میں پارے کی ایک سورت ہے جو مکی سورت ہے مکے میں نازل ہوئی کچھ سورتیں وہ ہیں جو مدنی ہیں مدینے میں نازل ہوئی کچھ سورتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو مہا نازل ہوئی تو یہ مکی سورت ہے مکہ میں نازل ہونے والی اللہ تعالی نے فرمایا القارعتم القارعہ دل دہلانے والی خوش اڑانے والی القارعہ دل دہلانے والی وما ادراکم القارعہ کیا ہے وہ دل دہلانے والی القارعتم القارعہ وما ادراکم القارعہ تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی قیامت کا نام ہے یہ القارعہ قیامت کا ایک نام بھی ہے تو اس میں قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت کا منظر آئے گا تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے دل دھیل جائیں گے لوگ بچین ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے یوم یکون الناس کال فراش المبسوس قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے لائٹ پہ پتنگیں آتے ہیں گرمیوں میں لائٹ پہ جو پتنگیں آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا چراغ پہ جو پتنگیں اڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو انسان جو ہیں اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے انسان قیامت کے دن ہوا اتنی تیز ہوگی آنڈھی اتنی تیز ہوگی اتنی تباہی مچ رہی ہوگی کہ انسان جو ہے آسمان پر ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑ لائے ہوں گے کوئی دھر کوئی دھر جیتے پتنگیں اڑتے ہیں پتکون الجبال وکلعہن المنفوش اور بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا وہ دھنکی بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑ لائے ہوں گے جیسے روئی دھنکنے والا دھنکتا ہے نا اور اس کے چرخے میں سے جو تھوڑی تھوڑی روئی کے گالے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے پھوسڑے اڑتے رہتے ہیں تو پہاڑ جو ہیں اس طرح سے اڑ لائے ہوں گے جیسا کہ روئی کے پھوسڑے قلعہن المنفوش بہت ہی خوفناک مندر ہوگا قرآن شریف میں کئی جگہ پر قیامت کے واقعے کا ذکر لکھا ہے کتنا انسان کے ہوش اڑ جائیں گی یوم یفر المر من اقی و امہی و ابیہی و صاحبتہی و بنی کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا ماں اولاد کو چھوڑ دے گی اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیں گے شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی اولاد کو لوگ چھوڑ دیں گے قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑ رہے ہوں گے آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی لیکل امریم منہم یوم اذن شان یغنی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے افرہ تفری بری طرح مچی ہوگی فَهَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُهُمْ تو وہ لوگ جن کا ترازو بوجھل ہوگا انصاف کے ترازو میں اللہ کے ہاں جو عدل کا ترازو ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور ترازو نیکیاں والا پڑھلا جھک رہا ہوگا جن کے نیک عمل زیادہ ہوں گے فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّادِيَا تو وہ تو بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے ان کو قیامت کا پتہ ہی نہیں لگے گا قیامت کی جو افرہ تفری مچ رہی ہوگی لیکن جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی نیک عمل والے ہوں گے فِي عِشَتِ الرَّادِيَا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے منبھاتی زندگی گزار رہے ہوں گے آرام اور عیش کی زندگی گزار رہے ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُ اور جن کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی فَأُمْهُ حَاوِيَا تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا گہرہ گڑا ہوگا نیچہ نیچے سے نیچہ نیچے سے نیچی گود جہنم کا گڑا وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَا اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے اُمْوْ حَاوِيَا کیا ہے نَارُنْ حَاوِيَا اِكْ شُولَ مَارْتِي وِي دَیْتِي وِي انگارِ اُبَلْتِي وِي آگ ہوگی دوزق کی آگ جس کے اندر وہ ڈالے جائیں گے تو یہ قیامت کا منظر ہے اللہ تعالی نے اس صورت میں قیامت کا منظر بتایا ہے کہ کیسی دوزق کی آگ ہوگی نیک لوگوں کی زندگی کتنی اچھی ہوگی قیامت کا منظر کیسا ہوگا جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا آنڈھی آ جاتی ہے توفان آنڈھی کبھی کبھی گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں برسات کے موسم میں جو تیز آنڈھی چل جاتی ہے آنڈھی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ٹین اُکھڑ جاتا ہے کبھی پلاسٹک کی چادر اُکھڑ جاتی ہے کھڑ 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 ہر جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے کوئی پتے اُڑ لے ہوتے ہیں پیڑ اُکھڑ جاتے ہیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے نا جو سائیکلون آتا ہے جو سہلاب آتا ہے جو توفان آتا ہے آتے رہتے ہیں برابر کبھی کوئی بمبئی کے طرف آیا ہوا ہے کبھی کوئی بنگال کی طرف آیا ہوا ہے کبھی کوئی بیہار کی طرف آیا ہوا ہے توفان بہت بڑے بڑے توفان آتے ہیں آپ دیکھ پڑ لی جگہ تو سائیکلون جو آ جاتا ہے بڑی آنڈھی توفان وہ تو ایک رائے کے دانے کے برابر قیامت کا نمونہ ہوتا ہے میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا افریقی ایک ملک ہے کانگو افریقی ملک ہے تو وہاں پر اتنا زبردست بارش اور سہلاب آئی کہ ایک گاؤں پورا کا پورا تباہ ہو گئی ایک سو اکتالیس لوگ تو مر گئے کتنے درجنوں غائب ہو گئے کتنے مر گئے سارے گھر اجڑ گئے پچھلے دنوں جو پاکستان میں سہلاب آئے تھا آپ نے دیکھا تھا تو یہ تو چھوٹے سے نمونے ہیں اس کے جو زلزلے آ جاتے ہیں جو طوفان آ جاتے ہیں کئی سال پہلے جاپان میں طوفان آئے تھا سارے ان کا تباہ ہو گئے تھے تو قیامت کا منظر بہت خوفناک منظر ہوگا جس سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اللہ کی پناہ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے اور اللہ نے بتا دیا کہ اس سے بچنے کا حال کیا ہے نیک بن جاؤ اللہ تعالی نے علاج بھی بتا دیا نیک بن جاؤ نیک کام کرو گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آئے تھا طوفان نوح سارے پانی بھر گیا تھا سارے دنیا میں پانی بھر گیا تھا لیکن جو ایمان والے تھے ان کے گھروں میں پانی گیا ہی نہیں ایک بوڑی عورت تھی ایمان والی اپنے گھر میں رہتی تھی جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور جب طوفان درہ تھم گیا پانی سوڑا کم ہو گیا اب جا کے دیکھا بڑیہ کو دیکھا اس مکان کے اندر وہ آرام سے ارے تم یہاں رہتی ہو طوفان آیا کہاں طوفان آیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگی طوفان کہا آیا تو جو نیک لوگ ہوں گے جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے طوفان سے بھی بچیں گے اور دنیا کے طوفان سے بھی بچیں گے ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا اپنی نعمت اور برکت نادل فرمائے گا ہر جگہ اللہ تعالیٰ